مووی کی شروعات زمین پر ایلینز کے حملے کے چار سو سال بعد ہوتی ہیں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو ہوڈی پینے ہوئے ایک بڑی سی جیل کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اس کے کاندے پر ایک عجیب سا ہتھیار بھی ہوتا ہے اور چہرہ ماسک سے ٹھکا ہوا ہوتا ہے تب ہی اچانک ایک ڈرون اس کے سامنے جیل میں کریش ہو جاتا ہے جو وہ ڈرون کو قریب سے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے کچھ عجیب چمکدار لہریں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں جو چھیل میں ایک پیٹرن مناتے ہوئے پھیل رہی ہوتی ہیں اور دیرے دیرے ایک انسانی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس انسان کا نام ازرا ہوتا ہے ازرا سانس لینے لگتا ہے اور ڈرون اس کے مائن میں کچھ یادیں پھر دیتا ہے جیسے کہ اس کی بیوی لن سے ملنا ان کی شادی اور ان کی بیٹی کی یادیں اسے زمین پر حملہ کرنے والے ایلینز کی چلک بھی دکھائی جاتی ہے تبیہ جانے کے ازرا جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک چھیل میں پڑا ہوا ہے مشکل سے تیرتے ہوئے وہ چھیل کے کنارے پر آ جاتا ہے ڈرون اسے لگتار دیکھ رہا ہوتا ہے ازرا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈرون اسے گلے پر ایک ڈارٹ شوٹ کرتا ہے اس کی بارڈی چیک کرنے کے بعد ڈرون ازرا کی شناکت کی تصدیق کرتا ہے اب ازرا ایک کھلے میدان میں بچی ہوئی ایلینز سپیس شپ اور انچی بیڈنگز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تب ہی ایک اور آدمی اور ایک عورت چیل سے باہر آتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ازرا آیا تھا اب تینوں لوگ ایک ساتھ ہو گئے تھے لیکن سب گھبرائے ہوئے تھے اور ڈرون ان کی اردگرد گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی رون دوسرے آدمی پر بھی ایک ڈارڈ شوٹ کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ابراہم ہے تینوں ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن کرتے ہیں ازرا ابراہم اور عورت جس کا نام فینہ ہوتا ہے فینہ ان سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیسے آئے لیکن کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے ہیں جب ازرا انہیں سپیس شپ کا ملبہ دکھاتی ہے تو فینہ پہچان لیتی ہے کہ یہ ایک کیرک سپیس شپ ہے اور بتاتی ہے کہ یہ انہی سپیس شپ میں سے ایک ہے جنہوں نے زمین پر حملہ کیا تھا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایلینز نے حملہ کیا تھا ابراہم انہوں نے بتاتا ہے کہ وہ اس ٹائم 67 ایئرز کا تھا لیکن اب وہ بہت جوان لگتا ہے کچھ دیر بار ڈرون انہیں ایک اور حقیقت بتاتا ہے کہ چار سو سال پہلے کیرک نام کے ایلین ایمپائر نے زمین پر اٹیک کیا تھا جس میں پوری دنیا تباہ ہو گی اور انسانوں کا بلکل صفایہ ہو گیا تھا یہ سنکر تینوں لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ جسے بھی وہ چاہتے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی بوڈیز کو دوبارہ بنایا گیا ہے اور ان کے جینز میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں تاکہ وہ نئے انوارمنٹ کے مطابق خود کو رکھ سکیں وہ ہوڑی والا آدمی اب بھی ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تینوں اسپارس سے انجان ہوتے ہیں اور ڈرون سے لگتار پویسنس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دوبارہ کیسے بنایا گیا ڈرون بتاتا ہے کہ سپارس کی مدد سے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے سپارس ایک طریقے کا پائیولاجیکل ویور ہے جو اب اپنے ایڈ گیٹ کے ایلیمنٹ کو استعمال کر کے انسانی جسم کو دوبارہ بنا سکتا ہے ساتھی اڈرون انہیں آفر کرتا ہے کہ جسے وہ پیار کرتے ہیں انہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں ڈرون کی آفر سن کر وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور سپارس کو کنٹینر میں پر لیتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں اس کے بعد وہ وہاں سے چلنے لگتے ہیں سفر کے دوران ازرا کو فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جب وہ انویزن کے وقت اپنی وائف کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ازرا اپنی بیوی کے ساتھ شہر سے نکلنے کے لیے آن لائن میپ یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ایک شاپ پر رکھتا ہے اور ایک فیزیکل میپ کریتا ہے راستے میں جاتے ہوئے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی فیملی کو اس حملے سے بچا لے گا پھر ہم واپس ابراہم کو دیکھتے ہیں جو بار بار فینہ سے اس کے پاس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن فینہ اسے کچھ بتانے سے منع کر دیتی ہے اور اپنے راز اپنے تاکی رکھنا چاہتی ہوتی ہے کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لوگ ایک بڑے سے میٹل رنگز والی جہاں پر پہنچتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قیلے نہیں ہے کیونکہ ہوڑی والا آدمی اب بھی ریپن کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے میٹل رنگز کو دیکھتے ہی ابراہم بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور باقی دونوں کو پیچھے چھوڑ کر میٹل رنگز کی طرف پاگنے لگتا ہے ابراہم میٹل رنگز پر بنے عجیب سیمبلز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ سیمبلز کو ٹچ کرتا ہے میٹل رنگز پر کچھ پیٹرنز کی فارم میں روشنی جننے لگتی ہیں اور ابراہم کو ایک تیز چھٹکا لگتا ہے ابراہم دونوں کو بتاتا ہے کہ سیمبلز کو ٹچ کرنے پر اسے کچھ امیجز نظر آئی تھی تب ہی اچانک ہوڑی والا آدمی ڈرون کو شوٹ کر دیتا ہے جسے ڈرون ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ابراہم کی گردن پر لگا ڈارٹ اسے ایک چھٹکا دے کر سخمی کر دیتا ہے ہوڑی والا آدمی ان کے سامنے گن لے کر آتا ہے اور اپنا نام ہنٹر بتاتا ہے اپنا نام جیکس بتاتا ہے جیکس جو کہ ایک سکین رائیڈر تھا اور اپنی گردن پر چھمکدار پیرا سائٹ کو اپنا ساتھی کہتا ہوتا ہے جب ازرا اسے میٹر لینکز کے بارے میں پوچھتی ہے تو جیکس کوئسنز کو گھوماتا ہے اور کچھ بتانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے سپارکس لینے کی بات کرتا ہے ازرا جیکس ایک سیمبل کے بارے میں بار بار پوچھتا رہتا ہے تب جیکس اس کا فائدہ اٹھا کر ازرا کو نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی گن چھین لیتا ہے تب ہی فینہ آتی ہے اور اپنی پسٹل سے جیکس کی طرف پوائنٹ کر کے اسے سرنڈر کرنے کو کہتی ہے جیکس اسے نظر انداز کرتا ہے لیکن فینہ اپنی پسٹل ری لوڈ کر کے اسے سرپرائز کر دیتی ہے مجبور ہو کر جیکس ان کے سامنے گھٹنے ٹے کافی مشکل کے بعد وہ جیکس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب لوگ وہاں سے نکلتے جیکس ازرا کو آفر دیتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ اسے اس کے بھائی سے مل با سکتا ہے تب یہ فلیش پیک میں ہمیں ازرا کو اس کے بھائی سے لس کے ساتھ دکھاتے ہیں جو وہ اپنے بھائی کو کیرک کے سامنے سے بچانے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی باپس ہم تینوں کو دیکھتے ہیں جو جیکس کو میٹر رنگ کے پاس بندہ ہوا چھوڑ کر سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ان تینوں کے جانے کے بعد جیکس اپنی لیومینس پیرا سائٹ کو یوز کر کے اپنے اور ساتھیوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں تین اور سکین رائیڈر جیکس کو فری کرنے اس کے پاس پہنچتے ہیں تین سکین رائیڈر میں سے ایک ازرا کا بھائی بھی ہوتا ہے جو اب جان چکا تھا اس کا بھائی اب زندہ ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازرا اور اس کے ساتھی سکین رائیڈر سے انجان ایک غار میں رکھتے ہیں غار میں ابراہم کو ڈارٹ سے ہوئی چوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ فیبر آ جاتا ہے ان کے پاس ابراہم کا فیبر کو ٹھیک کرنے کی کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا وہ ابراہم کو ایک طلاب میں لڑا دیتے ہیں اور اس میں کچھ سپارکس بھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر سوئے رہنے کے بعد فینہ دیکھتی ہے کہ ابراہم اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا لیکل ہی جس غار میں وہ سوئے تھے اس میں ایک تنل تھی جو کہ سیٹلمنٹ والے راستے کی طرف کھل رہی ہوتی ہے اور اس میں ان کا سفر اور آسان ہو جاتا ہے ازرا اور فینہ جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو فینہ اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے جس سے شاید وہ کبھی بتانا نہیں چاہتی ہوتی اس کے بعد تینوں لوگ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تب بھی اچانک سے سکین ریڈرز آ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں ازرا ان کا تحان بٹکانے کے لیے پیچھے ہی رہ جاتا ہے جبکہ ابراہم اور فینہ کو سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہے سیلاس اپنے پائی کو سکین ریڈرز میں کنورٹ کرنے کے ارادے سے اسے پھسانے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران فینہ اور ابراہم سیٹلمنٹ کے ہائی سکیورٹی گیٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گیٹ کے اندر سے ایک درون باہر آتا ہے پیچھا کر رہے دو سکین ریڈرز کو شوٹ کر کے انہیں گائل کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ازرا کو سیلاس کے اٹیک سے بھی بچا لیتا ہے اس کے بعد درون سیٹلمنٹ کے چاروں طرف ایک سیفٹی بیریئر بنا دیتا ہے سکین ریڈرز مایوس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ازرا سیفٹی بیریئرز کا شکریہ دا کرتے ہوئے بولتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کی سیفٹی کے لیے ابھی کے ٹائم میں کافی انتظامات کی ہو سیٹلمنٹ کے اندر پہنچنے پر انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا انہوں نے سوچا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے تب ازرا کو ایک بریسٹٹ ملتی ہے جس پر ویسا ہی سیمبل ہوتا ہے جیسا اس نے میٹل رینگ پر دیکھا تھا تب ہی ہمیں دوبارہ فلیش پیک میں لے جایا جاتا ہے اور فلیش پیک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ازرا اپنی وائف اور بیٹی کو سلاس کے ساتھ کیرک کے سپیس شپ سے بچا کر اپنے پیرنٹس کے گھر پر پہنچتے ہیں گھر پہنچے پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا انہیں صرف ایک باکس ملتا ہے جس میں اس اوبجیکٹ تھا اور اس میں ویسا ہی سیمبل تھا جیسا میٹل رینگ پر تھا تب ہی سین پریزنٹ میں شفت ہوتا ہے ڈرون انہیں سیٹلمنٹ کے اندر بنی ون تھرٹی فور گریپس دکھانے کے لیے لے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ سب لوگ پہلے یہاں رہا کرتے تھے تب ہی دوبارہ سین فلیش پیک میں جاتا ہے ازرا اور سلاس کو دیکھتے ہیں جو ایلینز کے اٹیک کے دوران واشنگٹن کو تباہ ہوتے دیکھ رہے تھے اس کے بعد باپس لوٹنے پر ازرا اپنی وائف لین سے بولتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو ٹھوننے جانا ہے کمیونکیشن سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لین اسے اکیلا جانے سے منع کرتی ہے اور سلاس کو ساتھ لے جانے کا بولتی ہے جس کے بعد ازرا اور سلاس کا درمیان بحث ہونے لگتی ہے ازرا کو لگتا تھا کہ سلاس خود کی سیفٹی بھی نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کو کیا سیف رکھے گا تب ہم واپس سے ازرا کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی بحث کو یاد کر رہا ہوتا ہے اب اسے سیٹلمنٹ میں لوگ کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور اسے پورے میٹر کو اب اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے تھا اس کے بعد وہ ایک ہیوی روڈ لے کر گیٹ کو توڑنے لگتا ہے نیکسی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیلو ٹرون انہیں ایک منگر کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ جب پچھلے سیٹلرز ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے تھے تب سے وہ لگتار یہاں آ رہا ہے تب فینہ کو ناک سے پلٹ آنے لگتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں بھی افیکٹڈ ہیں ان کے پاس سپارکس ہی ایک ایسی امید تھی جسے وہ ویکسین بنا سکتے تھے اور اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتے تھے اس کے پاس وہ پلان بنا کر جیل کے جانے کا ڈی سائیڈ کرتے ہیں انہیں سپارکس کو حاصل کرنے کے لیے سکین رائڈر سے بچ کر وہاں جانا ہوگا زیادہ افیکٹڈ ہونے کی وجہ سے فینہ سیٹلمنٹ میں ہی رک جاتی ہے اور اس کو ویکنس بھی زیادہ ہونے لگتی ہے تب باقی تونوں لوگ ویکسین بنانے والی انگریڈنٹس کو حاصل کرنے کے لیے ڈرون کے ساتھ اس چیل کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستہ یہ تھا اس مووی کا پارٹ 1 نیکس پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی کر لیں سبسٹائب اس ویڈیو کو بھی کر دیں لائک تو ملتے ہیں اس مووی کے نیکس پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی